میں نے اس کی بات کا کوئی چواب نہیں دیا اس پر ایک خوشک سے نگاہ ٹالی اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا وہ نوجوان ضرور تھا مگر کائیں تھا جلدی سے گھوم کر میز کے پیچھے سے نکلا اور خوش آمدانہ انداز میں میرے راستے میں حائل ہو گیا سر میں معافی چاہتا ہوں شاید میری التجاب کو بھری لگ گئی میں نے یہ بات اپنے باس کی طرف سے کہی تھی وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے سونیل تم نے شاید میرے نام پر غور نہیں کیا میں فوج کا ریٹائٹ کرنل ہوں میرے زندگی دھول اڑاتے سہراؤں پتریلی چٹانوں اور برف زاروں میں گزری گئے بارودی ہتھیار میرا زیور ہیں اور ٹائروں پر اچھلت ہوئے فولادی ٹھانچے میری پسندیدہ سواری ہیں مجلم بیچوڑی اور ٹھنڈی گاڑیوں میں سفر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ہمارے خیرخواہ ہماری ان چیزوں پر ناز کرتے ہیں دشمنوں کو ان سے خوف آتا ہے دعا کرو کہ مجھے دوبارہ راج محل میں نہ آنا پڑے میں آیا تو اسی طرح آؤں گا یوں لگا جیسے میرا تلخ جب آپ سن کر اس کا سارا خمار کافور ہو گیا تھا اس کی نگاہوں سے ہلکا سا خوف چھانکن لگا وہ قدر کمزور آواز میں بولا ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت اگزوارا میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ چھوٹی سے بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی بات سے آپ کی بات ہو تو اس کا ذکر نہ کیجئے گا وہ سرہ سرہ سی بات پر تیش میں آ جاتے ہیں میں ان کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تم میری کوئی شکایت نہیں کرو گے تو میں بھی یہ کروی بات بھول چاہوں گا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا آپ نے شکایت والی کوئی بات نہیں کی بس ایک ذرا ارجن کا ذکر کیا تھا میرا خیال ہے کہ بعض کو یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس کے یاد دلانے پر مجھے یاد آئے کہ میں نے سنیل سے اس بارے میں بات کر کے غلطی کی تھی ارجن ان لوگوں کے لئے ایک حساس نام تھا وہ تفصیل سن کر سوبراج کو میرے خلاف سوچنے کی ایک رہا مل سکتی تھی میں نے صاف انکار کر دیا نہیں تمہاری طرح میں بھی سوبراج صاحب کو برہم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ارجن کے بعد بلکل صاف ہو گئی ہے وہ اخبارات میں چھپنے والا ایک نام تھا جو اچانک میرے ذہن میں آ گیا بہتر ہوگا کہ تم سوبراج صاحب سے اس کا ذکر نہ کرو سنیل نے جھجکت ہوئے اس بات میں سری لا دیا میں اس بارے میں خاموش رہوں گا کہنے کو اس نے وہ اقرار کر لیا تھا اس نے بدمذگی کے حوالے سے اپنی کمزوری کا اظہار کر کے ایک موقع فرام کر دیا تھا تو میں نے بھی ایک فوری خیال کے تحت اپنا مطالبہ پیش کر دیا تھا ان لوگوں کے لئے ارجن کمار کا نام بہت اہم تھا سنیل میرے ذوبان سے اس کے ذکر کو آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ اس بارے میں وہ مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا اپنی آقا کو یہ بات ضرور بتائے گا کہ میں نے معذرتوں کے ساتھ ساتھ اس سے ارجن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس بارے میں اس کو روکنے کی ایک کوشش کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں تھا وہ بات بظاہر تھے کر لینے کے بعد میں اس کے دفتر سے باہر نہ نکلتا چلا گیا وہ میرے ساتھ ساتھ باہر تک آیا تھا بکتر بن گاڑی کے پاس اسٹرائک یونٹ کے چاروں عراقین اپنے رائفلے سمپال کر پوری مستعدی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کہیں سے گڑھ بڑھ کا ذرا سا بھی خدشہ ہونے پر وہ بے درے گولیوں کی بار چلا دیں گے اس وقت راج محل کے پورے آہاتے میں ان چاروں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ملازمین کو ہماری آمد کے مقصد کا کوئی علم نہیں تھا وہ بکتر بن گاڑی اور اس سے اترنے والے مسلح کمانڈوز سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر گھس گئے تھے بکتر بن گاڑی کے پاس پہنچ کر سنیل نے میرے ساتھ دوبارہ تپاک سے ہاتھ ملایا ان چاروں کمانڈوز کو بھی عزت اور احترام سے الودا کہا اور ہم کاری میں سوا رہو گئے ہماری وافسی کے اثار دیکھ کر محافظ اپنے کمرے سے نکلا اور پھاٹک کھول دیا ٹرائیور نے گاڑی کا انجنل سٹارٹ کیا اور ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے ہم سولجر بازار سے کچھ ہی دور نکلے تھے کہ میں نے موبائل کی کھنٹی بھچن لگی وہ آواز سنتے ہی میرا ذہن اول خان کی طرف کھایا تھا میں نے بٹن دبا کر فون آن کیا تو دوسری طرف نکھ ہاروے کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ مجھ سے جوابی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر گا خائریت ہے میں نے متحیر آواز میں پوچھا اس وقت تم نے کیسے فون کیا میرا خیال تھا کہ تم میری کال کا انتظار کر رہے ہوگی میں نے تصدیق کر لی ہے ویرہ اور سوبراج کے بارے میں تمہاری کہانی درست ہے اس واقعے کے بارے میں ہر طرف سخت راجداری سے کام لیا جا رہا تھا کہیں سے اندر کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی حد یہ کہ پولیس کے محکمے سے بھی کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی تھی اس کے باوجود نک نے کلیل سے مدت میں اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر لی تھی میرے لیے وہ اطلاع حیران کن تھی اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں بلا وجہ سوبراج کے خلاف نہیں بڑھکا رہا تھا میں مانتا ہوں کہ ڈینی اور ویرہ کے معاملے میں تم لوگ بہت برکرفتار ہو ان کے معاملات سے پوری طرح باقبر رہتے ہو اگر تمہارے ذہن میں بیٹھی ہوئی بدکمانیاں دور ہو گئی ہوں تو میں تم سے ایک بات پوچھنوں میں نے کسی تنزو استعزا کے بغیر بہت محتاط لہجہ میں کہا سوبراج کے حرکت پر اس وقت میں صدمے کے عالم میں ہوں ٹام بہت مشتہل ہے میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو لیکن تمہاری اس رائے سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی مفاہمت نہ ہونے کے باوجود ہلکی سی ذینی ہم اہان کی خود با خود فروغ پا رہی ہی ہے تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو میں جواب دینی کی کوشش کروں گا ویرہ اور پجیرو والے معاملے میں راج محل سے پولیس تک سب نے سکتیس اپنے زبانیں بند رکھی ہوئی ہیں پھر تم نے اتنے کم وقت میں میری دی ہوئی اطلاع کی تصدیق کیسے کر لی یہ ہمارے طریقہ ایکار کی خوبی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنے دوستوں کی بھی پوری پوری خیر خبر رکھتے ہیں اس نے کسی تردد کے بغیر بولنا شروع کر دیا راج محل اس شہر کے ایک اہم آدمی کا گھر ہے وہ ہمارے لیے کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو وہ کھرانا ہمارے لیے اہم ہے اس کے ملازمین میں ہمارا ایک مخبر بھی موجود ہے اس انفارمر نے تمہاری دی ہوئی اس اطلاع کی تصدیق کی ہے کہ کھل راج سوبراج کے چار آدمی پجیروں میں ایک سپید فام لڑکی کو لے کر نکلے تھے پھر پجیروں واپس نہیں آئی کچھ دیر بعد ان چاروں میں سے دو آدمی ٹیکسی سے واپس پہنچے تھے وہ وہیں ہوں گے جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھی تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ سوبراج نے ان دونوں سے ملنے کے بعد پاکستان سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی بات مکمل ہو جانے کے بعد میں نے تائید طلب لیچہ میں کہا اس نے یہاں سے بھاگ کر بڑی غلطی کی ہے وہ یہاں بہت مضبوط پوزیشن کا حامل ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگار سکتا تھا آدمی پر برا وقت آتا ہے تو اس سے پیدر پی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں یہ بتاؤ کہ اب سوبراج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے مجھے صدمہ ہوا ہے ویرہ کا ترناک عورت ہے اسے ایک لمحے کا رزق بھی نہیں لینا چاہیے تھا اس نے اپنے ہاتھ آیا وہ خزانہ گوا دیا سوبراج تمہاری صفوں کا بہت اہم آدمی تھا اس نے تمہیں دقا دیا ہے اس سے بہتر میں ہوں کہ میں نے تمہیں ڈینی کے بارے میں صاف صاف بتا دیا اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے یا یاد رکھنا کہ میں غیر معاینہ مدت تک تمہارے فیصلے کا انتظار نہیں کروں گا داد کے واقعی کی تصدیق ہونے کے بعد میں نے سنجدگی سے تمہاری شرائط پر غور کرنا شروع کر دیا ہے تمہارے طرف سے سوبراج کو گھرنے کی کوشش کر رہے ہو تم نے اس کی طرف سے میرا دل بھی کھٹا کر دیا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں نے کچھ نہیں کیا تم کو حقائق بتائے تھے مجھے تمہارا دل کھٹا یا میٹا ہونے سے کوئی سروکار نہیں تھا یہ تمہاری صحاب دیت کا معاملہ ہے کہ اب تم اسے اپنے گینگ میں کس مقام پر رکھتے ہو میری ہٹ لسٹ پر اس کا نام سر فہرست ہے اسے گھیرنے میں تم میری مدد کر سکے تو اس کے نتائج تمہارے لئے سود مند ثابت ہوں گے اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا سوبراج کے خلاف گنتی شروع ہو گئی ہے میں جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گا تم نے یہ کال کر کے میرے دل میں گنجائش پیدا کر لی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل سکیں میں نے اسے امید دلائی تم یہاں سے باہر جانے پر آمادہ نہیں ہو تو تمہارے لئے یہاں چگہ پیدا کی جائے گی مجھے کام کے آدمی کی ہر وقت سے ضرورت رہتی ہے اس نے کل کر یہ نہیں کہا تھا کہ سوبراج کی تغابازی کا راز کھلنے کے بعد اس کی جگہ خالی ہونے والی تھی اس سے پہلے بھی وہ مجھے اشاروں میں یہ جتانے کی کوشش کر چکا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لوں تو وہ مجھے ایک بڑا مقام دے سکتا تھا میں کسی کے دل کا حال جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا یہ میری نپی تلی رائے تھی کہ نکھ مجھے اپنے ساتھ ملانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا وہ میری اصلیت سے نابلت تھا البتہ کرنل داور کے روپ میں میری کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر تھا اسے آدمی کی ضرورت تھی سوبراج کے ہٹائے جانے کے بعد اسے پوری طور پر وہ خلاف پورا کرنا تھا اشارے کچھ اس طرح مل رہے تھے جیسے وہ مجھے سوبراج کے جگہ لانے کے بارے میں سوچ رہا ہو وہ اس کے سوچنے کا انداز تھا میں بھی اپنی لچہ دار باتوں سے اسے آس دلا رہا تھا لیکن میری سوچ اس سے بہت مختلف تھی میں اس کو شیشے میں اتار کر اپنا کام نکالنے کا خواہا تھا میں غداروں اور ساشیوں کے اس ٹولے میں کسی قیمت پر بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا سوبراج کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا ماضی کسی بھی طرح قابل رشک نہیں تھا اس نے تیسرے درجے کے ایک منماش کے طور پر خوش سنبھالا تھا وہ انڈا گردی کے اسی دور میں اس کا سیاسی شوکدہ بازوں سے میل جول ہو گیا اور اس نے منماشی کی سیاست کی داغ بیل ٹال کر رفتہ رفتہ وہ مقام حاصل کر لیا جہاں وہ ان تنوں فائز تھا دولت کی چکہ چون نے لوگوں کے نگاہیں اس صد تک خیرہ کی کہ وہ سوبراج کے ماضی کو یک سر فراموش کر چکے تھے اور اسے ایک محضت سیاسی لیڈر تسلیم کرنے لگے تھے یہ اندازہ لگانا دوشوار تھا کہ سوبراج کا امریکی ایجنسیوں سے کب رابطہ ہوا ہوگا وہ لوگ لمبی مدت کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے اور ہر ملک میں وہ برنے والی قیادت پر گہری نکاح رکھتے تھے تاکہ ضرورت پیش آنے پر ان میں سے اپنے کام کے آدمی چن سکیں سوبراج اپنے داگدار ماضی اور اقلیتی برادری کے بنا پر امریکی ایجنٹوں کے لیے آسان شکار تھا کسی وقت اسے منتخب کر لیا گیا یہ یقینی بات تھی کہ اس نے اپنے کام کی ابتداد نجلی ستے سے کی ہوگی لیکن طویل رفاقت کے بعد وہ اس حد تک امریکیوں کا دل جتنے میں کامیاب ہو گیا کہ رفتہ رفتہ کوبرہ کے مقام تک جا پہنچا تھا جہاں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے مخبری کے جال کا سربراہ تھا تام اور نک کے لیے یہ واقعی صدمے کی بات تھی کہ ان سے پہلے آنے والوں نے برسوں میں پال پوس کر جس شخص کو ایک بڑے منصب پر فائز کیا تھا وہ ان کے دور میں خود غرض اور دغاباز ثابت ہو رہا تھا سوبراج ان کی ناک کا بال تھا وہ میرے لیے کسی اور کے مطالبے پر اپنے اس مہرے کو اس کی جگہ سے ہی لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پھر ان کے سامنے ڈینی کا معاملہ آ گیا سوبراج کے بدلے ٹھینی کا سودا ان کے لیے اس چاہد قابل غور ضرور تھا لیکن کسی بھی طرح پرکشش نہیں تھا وہ ایک بڑے دشمن کو زیر کرنے کی خاطر اپنے ایک اہم ترین ہمدرد اور خیر خواہ سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے سوبراج نے ویرہ کے معاملے کو نک اور ٹام سے پوشیدہ رکھ کر خود اپنے پیروں پر کلہاری ماری تھی اگر میں سوبراج سے چیڑ چار نہ کرتا تو میری فریشتوں کو بھی علم نہ ہوتا کہ وہ ویرہ کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا میری طرف سے بدنام کیے جانے کی دھمکیوں سے ڈر کر پہلے اس نے اول خان کو اپنا حدف بنانے کی تھونس دی اور پھر ویرہ کو یہ ارگمال بنا لیا اپنے نام نے ہاتھ شہرت کو بحال رکھنے کے لیے اسے ایسے ہی کسی مضبوط سہارے کی تلاش تھی یہ سوبراج کی کھلی بدنصیبی تھی کہ ویرہ کے ذریعے موجھے بھی پکڑنے کے چکر میں وہ ویرہ سے بھی ہاتھ دو بیٹھا ویرہ کی آزادی کے بعد سوبراج اپنے مضبوط سہارے سے محروم ہو چکا تھا اور مجھے کھلی چھوٹ مل گئی تھی میرے انکشاہ پر نک کو یقین نہیں آ سکا تھا کہ سوبراج نے ویرہ کے معاملے میں اسے اندھیرے میں رکھ کر دھوکا دیا ہوگا اس خبر کی تصدیق ہونے کے بعد سوبراج پر امریکی حمایت کے دروازے شاید بیرہمی سے بند ہو چکے تھے اور کسی بھی لمحے ان کی طرف سے سوبراج کا ہانکہ شروع ہو سکتا تھا امکان یہ بنتا نظر آ رہا تھا کہ اس سوبراج کو براہ راست کوئی سزا دینے کی بجائے اسے میری پیش کشکہ اندن بنانے کی کوشش کریں گے اس محرلے پر انہیں سوبراج کے عوض کرنل داور سے ٹینی مل جاتا تو ان کا سرہ سر خسارہ بہت بڑے فائدے میں تبدیل ہو سکتا تھا ان کی سوچ کے حساب سے سوبراج کو کرنل داور کے ہاتھوں اپنے کیے کی بھیانک سزا مل جاتی اور وہ کرنل داور سے ڈینی کو لے کر اپنا انتقام پورا کر لے تھے یہ سب کیسے ہوتا اس میں کیا کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا یہ سب بات کی باتیں تھی یہ کسی بڑی مجبوری کے وجہ سے تھائی لینڈ میں سوبراج کی خلاف کوئی کاروائی کرنے پر آمادہ نہیں تھا سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ سوبراج کو تھائی لینڈ سے پاکستان واپس لانے کے لیے کیا کرتے ایک بار وہ خبیز پاکستان لوٹ آتا تو پھر ہمیں نکھ وغیرہ پر سرکبانے کی کوئی صورت نہ رہتی سرکاری طور پر ملے ہوئے وی آئی پی پروٹوکول کے باوجود ہم اپنے وسائل سے کام لے کر کسی نہ کسی طرح اسے کیفرے کردار تک پہنچا سکتے تھے بافسی پر اس ٹائیک یونٹ والوں نے مجھے کھر پہنچانے کی پیش کچ کی لیکن مسئلہ ہوئی تھا کہ ساجوبہ روزکار بختر بند گاڑی پر بلا وجہ ہر ایک کی نظریں اٹھنی تھی اس عہبت نہ گاڑی کو راج محل والوں نے پسند کیا تھا نہ میں اپنے گھر لے جانا پسند کرتا تھا میں یونیورسٹی روڈ پر اپنے گھر کے قریب گاڑی سے اتر گیا سرک پار کر کے میں چند منٹ میں اپنے گھر پہنچ سکتا تھا میں اپنے اس مہم کے نتائج کے بارے میں کوئی پیشگی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا لیکن کامیابی کے امکانات روشن نظر آ رہے تھے واپسی میں محصول ہونے والے نک کے فون نے ان مصبت امکانات کو بہت زیادہ تقویت دی تھی میں راستہ نابتہ ہوا گھر واپس پہنچا تو وہاں میدان صاف تھا میری توقع کے برقس اول خان کہیں اور مصروف تھا شام کو اول خان اپنے روز مرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر ہماری طرف آیا تو وہ بہت مزمحل اور اداس نظر آیا کیا بات ہے اس وقت تم بالکل دیوداست نظر آ رہے ہو سلام دعا کے بعد میں نے تمس قرآن علیہ جمعہ اسے پوچھا زندگی بے کیف لگ رہی ہے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا وقت آئے ہوئے علیہ جمعہ بولا تم سبراج کے نوکروں سے معافی مانگنے گئے تھی انہوں نے تمہیں معاف کر دیا یا ابھی بھی ناراض ہیں اوہو تو یوں کہو کہ تمہارے چیف کی جواب طلبی نے ابھی تک تمہاری طبیعت خراب کی ہوئی ہے میں نے اس کی شانے پر آت مارتے ہو بے تکلفی سے کہا یار اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پر نہ لیا کرو تم عملی آدمی ہو بعض اوقات زندگی کے حقائق اس سے بھی زیادہ تلخ اور صفاق ہوتی ہیں تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم سے جواب طلب کرنے سے پہلے چیف تم سے زیادہ کرب سے گزرا ہوگا کیونکہ وہ بھی کسی کو جواب دے ہے جب کوئی انہونی بات ہوتی ہے نا تو زندگی بلکل روح کی پیکی اور بے روح محسوس ہونے لگتی ہے دل چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر بند باس لے لیا جائے اس سے زیادہ تکلیف تے بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ امن اور قانون کے پاس داروں کو بند معاشوں اور مجرموں کے پاس سازری دینا پڑے تمہیں دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں مجھ راج محل میں جانے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا تمہارے باس نے مجھے وہ موقع فرام کر دیا مجھے وہاں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ کامیابی کے ذکر پر اول خان کی آنکھیں چمک اٹھی کامیابی؟ ہاں میں نے ارجن کمار کے قاتل کو پہچان لیا ہے وہ صبراج کا دست رازت ہے شاید تم سنیل کی بات کر رہے ہو؟ ویرہ بھولی وہ بدشکل یا حیبتناک نہیں ہے لیکن اپنی سرد آنکھوں سے صفا قاتل معلوم ہوتا ہے خوشمزاجی کے عالم میں بھی اس کی نظریں مجھے اپنے وجود میں اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ بہت ٹھیٹ اور پکا معلوم ہوتا ہے بلیک ایٹس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں لیکن اپنے زبان نہیں کھولتے سلطان شاہ نے لکمہ دیا مگر تم نے دیکھا کہ زندگی کے راستے بند پا کر گوپال نے اچانک سب کچھ بتانا شروع کر دیا سنینل اس سے زیادہ پکا نہیں ہو سکتا میں نے ان دونوں کے باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لفظ کامیابی نے اول خان کے مزاج پر حیرت ناک اثر ڈالا تھا اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور لا تعلقی یکا یک کافور ہو چکی تھی اور وہ ہشاش بچاش نظر آنے لگا تھا تمہیں اس پر شبہ ہو گیا تھا تو تم کو اس سے اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا اول خان نے دھیرے سے کہا اس وقت میں خیر سگالی کے میشن پر گیا تھا ایسا کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں تھا سوبرائی کی واپسی تک یہاں حالات کو جنگ کا تونر رہنا چاہیے کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو وہ واپسی کا ارادہ ملتوی کر دے گا دنیا بہت وسیع ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں بھی جا کر روپوش ہو سکتا ہے لیکن اپنے سیٹلائٹ فون کی وجہ سے وہ ہر وقت آپ کی دسترس میں رہے گا غزالہ نے ہنس کر یاد دلایا مجھے امید ہے کہ اب نک بھی اسے واپس لانے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیکھا ایک دو روز میں اس کا نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے میں نے امید ظاہر کی یہاں سے جانے سے پہلے تک تو وہ متزبزب تھا ویرہ نے حیرس سے کہا ویرہ والے قصے کی تصدیق کرنے کے بعد اس کا سارا تزبزب ختم ہو گیا اب وہ غم و غصے کی حالت میں ہے تو کیا تمہارا اس سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے ابھی راستے میں اس کا فون آیا تھا اس نے ذرا سی دیر میں اس واقعے کے بارے میں سارے حقائق معلوم کر لئے تھے نک سے تمہاری کیا بات چیت چل رہی ہے مجھے یہ بتا نہیں چل سکا کہ دوسری بار تمہاری اور اس کی کیا گفتگو ہوئی تھی اس وقت میرے لئے اول خان کی دل جوئی سہادہ عزیز تھی میں نے گزرے وہ واقعات کے بارے میں اسے بریف کرنا شروع کر دیا سب ہی کاموشی اور انہماغ سے وہ باتیں سنتے رہے کسی نے دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی یہ ہے امریکی ذہنیت ہے میرے کاموش ہو جنبار ویرہ نے پرزور انداز میں کہا ان کو تو اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا یہ ڈالر بانٹنے میں فراغ دل ہوتے ہیں اندر سے تنگ زرف ہوتے ہیں ان کے لئے کام کرنے والا ہر شخص خود کو ان کا منظور نظر سمجھتا ہے مگر یہاں ریک کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں ایک کو دوسرے کے پیچھے لگاتے رہتے ہیں سوبراج سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اس کا کوئی ادنا سا ملازم نک وغیرہ کو اس کے بارے میں خفیہ ریپورٹیں دیتا ہے ان کا یہ طریقہ اکار کتنا ہی خراب ہو اس وقت ہمارے لئے سودمند ثابت ہوا ہے غزالہ بولی ایسی کسی تصدیق کے بغیر نک ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اپنی بات پر قائم رہا تو سوبراج جلد ہی پاکستان میں نظر آئے گا میرا یہ خیال ہے کہ راج محل والوں نے پجیروں کے بارے میں پولیس کو جو کہانی سنائی ہے اس میں بہت جھول ہے پولیس ذرا سی میند کرے تو اس کہانی کی دھجیاں اڑا سکتی کہ سلطان شاہ اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا جب تک سوبراج کو دیا ہوا پروٹوکول ختم نہیں کیا جاتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ کہ اس پولیس کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہوگا معاملہ قتل کا ہے وہ فائل بند کر سکتی ہیں نازادی سے تفتیش کر سکتے ہیں ابل خان نے اپنا تجزیہ پیش کر دیا اس وقت کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے میں نے زور دے کر کہا ایک بار وہ پاکستان لوٹ آئے تو پھر سب کچھ کیا جا سکتا ہے اس وقت اسے اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کی فضاء اس کے لیے تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے میں نے راج محل جا کر اسی سمتھ میں کام کرنے کی کوشش کی تھی پھر تمہیں سنیل سے ارجن کے بارے میں کوئی پوچھ کچھ نہیں کرنی چاہیے تھی ویرن نے نشاندہی کی وہ سوال ناگزیر تھا ارجن کے نام پر سنیل کا ردعمل دیکھنے کے بعد مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ وہ بات الٹی پڑے گی میں نے اپنے سوال کی اہمیت گھٹانے کی خاصی کوشش کی تھی دیکھنا اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے سوال کرنے کے بعد اسے لوٹانا نممکن تھا یہی ہوتا ہے ویرن نے اس بار تائید کی ہمیں ہر بات کے ردعمل کا پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا تالا میں کنکر پھینکنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھنے والے لہری کنارے تک آئیں گے یا پھر درمیان ہی میں تحلیل ہو جائیں گی تم راج محل کی سیر بھی کرائے اب تمہارا کیا ارادہ ہے اول خان نے پوچھا کچھ بھی نہیں اب صرف انتظار کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اوپر سے پولیس والوں کو کیا اہا کام ملتے ہیں پولیس سے تم زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے انہیں چھوٹ مل جائے پھر بھی وہ سوبراج کے اثر اور سوخ اور دباؤ سے نہیں بچ سکیں گے یہ ان کے مجبوری ہوتی ہے اول خان نے کہا مجبوری کے ساتھ تم ان کی ضروریات کو بھول رہے ہو ان کے تنخواہیں اتنی کلیر ہیں کہ سب نہیں تو بیستر پولیس والے تھوڑی سی پرازائی زنگی کسارنے کے لیے بھی رشوتیں قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہماری حریف کے پاس پیسہ بھی ہے اور تعلقات بھی پولیس والے اس دو طرفہ دباؤ کا مشکل ہی سے مقاولہ کر سکیں گے کہ امریکہ میں رشوت بلکو نہیں لی جاتی سلطانشاہ کو اپنی پولیس کی بھرائی پسند نہیں آئے لی جاتی ہے مگر بہت کم ویرہ نے مصبت انداز میں جواب دیا وہاں بلکہ دنیا کے ہر محذب ملک میں تمام سرکاری ملازموں اور خاص طور پر قانون کے رکھوالوں کو معقول تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کے باوجود بازہری سفسر کبھی کبھار رشوت لے لیتے ہیں اور مو بھر کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو اس کا حشتر خراب ہو جاتا ہے اسے سارا کھایا پیا اگلوالیا جاتا ہے یہ سب خوبیاں وسائل سے بیدہ ہوتی ہیں غزالہ ناسحانہ انداز میں بولی وسائل کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا دعا کرو کہ پاکستان میں وافر مقدار میں تیل یا سونا نکل آئے تو ہر طرف خوشحالی کی لہر آ جائے گی اور ساری خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی